مدھردیش کے دتیا میں مدھردیش راج جی آجی بی کا مشن سے جڑی لگ بھگ سو مہیلائیں دو بسوں سے نئی دلی کے لیے روانہ ہوئی جلاگ الیکٹر سنجے کمار نے دلی جا رہی ان مہیلائوں کی بسوں کو ہر ہی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا دتیا سے دلی کے لیے نکلی یہ مہیلائیں شکروار کو راسترپتی بھون کی مہمان ہوں گی جہاں بھی راسترپتی دروپتی مرمو سے بھیج کریں گی اور راسترپتی بھون کے ادھیان کا بھی بھرمن کریں گی پردیش آشن کے پنچائے تیوم گرامین وکاس کے امرت ادھیان بھرمن کارکرم کے مدی نظر این مہیلائوں کو نئی دلی راسترپتی بھون بھیجا گیا ہے اس موقع پر دلی روانہ ہوئی مہیلائوں کو کالیکٹر سنجے کمار نے شب کامناہ دی اور کہا کیا امرت ادھیان بھرمن کارکرم کے ذریعے بھی مہناؤں کا سشکت کرن کیا جا رہا ہے مہنائے گھر سے باہر اپنی دہلیز لانگ کر دیش کی رازہانی دلی میں مہمہیم راسترپتی دروپتی مرمو کے ساتھ بھیج کریں گی ایسے ان کے سشکت کرن کی بھاونہ آئے گی اور ان کا آت مبل بھی بڑھے گا دوران جلا پنچھائیت مکھکا رپالن ادھکاری کملیش بھارگا ویون پریشاشنک ادھکاری موجود رہے سو ملائیں جا رہی ہیں اور یہ ایسے جی کی سبھی بشیار جاگرک ملائیں ہیں اور اس کے پیچھے اوبیش یہ ہے کہ جب یہ راسترپتی ہوئن جائیں گی وہاں پہ ادھیان یہ سب کرنے سے ہی اپنے گھر کی دہلیج سے باہر جا کر کے اور بہت کچھ سکھتی ہے سیریں آنکھوں سے دیکھ کر کر کے کانوں سے سن کر کے تو ان کی سوشکتی کرن کا یہ دی ایک ماتیم ہے تو اچھا ہے کہ یہ سو ملائیں جا رہی ہیں دو اچھے لکھے بسیز میں بھر کر کے ڈیلی ابھی شام میں ابھی ہنگ لے گی اور یہ لکھا شکت ہو جائے گی دتیا سے رجنی لٹوریا کی رپورٹ